پروگرام میں خوش آمدید آغاز میں ایک بریکنگ نیوز شامل کریں گے اسلام آباد سے خبر سامنے آریے اور خبر میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں مشکوک شخص داخل ہو گیا ہے اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے اور اس سے پہلے ایک مشکوک شخص کا مرکزی دفتر میں آ کر خود کو لاک کر لینا یقیناً ایک شوکنگ بات ہے مشکوک شخص نے ایڈیشنل سیکیٹری کی کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا ہے اس وقت آپ یہ ایکسکلوسیف مناظر دیکھ سکتے ہیں ایر وائی نیوز کی سکرین پہ پولیس موبائل پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کے باہر پہنچ گئی ہے مشکوک شخص پولیس سے چھپ کر پی ٹی آئی کے دفتر میں داخل ہوا ہے ہمارے نمائند عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے جی عبدالقادر کیا پولیس اس شخص کو نکالنے میں کامیاب ہو سکی ہے جی دیکھیں صورتحال بڑی ڈرامائی انداز استیار کر گئی کچھ دیر قبل ہم انتظار کر رہے تھے مرکزی ایڈیشنل سیکریٹری سیکولہ نازگا جن کی اب سے کچھ دیر بعد پریس کونکنس یہاں پہ ہونی دی وہ تو نہیں آئے کہاں میں ایک موبائل پولیس جو ہے پولیس کی موبائل وین جو ہے وہ آئی اور بڑی تیز آواز میں اس کی بریکیں لگیں جس سے ہم چکرنا ہوئے تو ایک مشکوک شخص اس کے آگے بھاگتا ہوا آرہا تھا اور وہ چور ہے چور ہے کا شور مت آتا ہوا پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں گھت گیا اور ایک دم حلچل مدید سب لوگ جو ہیں وہ الٹ ہوگے کہ یہ کون مشکوک شخص یہاں پہ گھتا ہے پولیس وین بھی اس کے پیٹے پہنچ گئی اور پولیس والوں نے ہم تھی یہ کہا کہ اس شخص کو جانے نہیں دیجئے گا اس کو ہم نے پکڑنا ہے کہاں کچھ دیر پولیس والے انتظار کرتے رہے اور اس شخص نے اندر جا کر سیریاں چرتے ہوئے مرکزی ایڈیشنل سیکریٹری سیپولا نیازی کے ہی کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا اور کافی دیر تک جو عملہ تھا مرکزی سیکریٹری کا وہ کوشش کرتا رہا کہ اس مشکوک شخص کو کسی طرح سے باہر نکالا جائے لیکن وہ شخص اندر سے کیونکہ اس نے لاک کر لیا تھا وہ باہر نہیں نکلا اور پولیس کی وین باہر انتظار کرتے رہے لیکن ان کے پاس نفری کمتی صرف دو لوگ آئے تھے تو وہ بھی مزید نفری کے لیے یا پتہ نہیں کس طور ٹیال کے ویسے وہ یہاں سے موو کر گئے لیکن وہ شخص ابھی تک یہاں پر موجود ہیں وہ شخص ابھی تک وہاں پر موجود ہے عبدالقادری بتائیے اس کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں ہے جی نہیں اس شخص کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے وہ کچھ دیر کے لیے روم سے اس نے اپنے آپ کو باہر نکالا جب اس کو یہ بتایا گیا کہ پولیس یہاں پر نہیں ہے آپ باہر نکل آئیے اور بتائیے اپنے بارے میں کہ آپ ہیں کون اور معاملہ کیا ہے تو اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ اس کا نام تفدر ہے اور پولیس سے اس کا کوئی لین دن چل رہا تھا پیسوں کا ٹھیک ہے کوئی پولیس سے پہلے لین دن چل رہا تھا وہ بھاگا ہے اس کو یہاں پر پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر نظر آیا ہے یہاں پر آ کر اس نے چھپنے کی کوشش کی ہے بہت شکریہ عبدالقادر نیوز اپ ڈیٹ کے لیے